میرے پیارے وکلا بہنوں اور بھائیوں اسلام علیکم میں مختار احمد قریشی ایڈوکیٹ آپ سے مخاطب ہوں آج بارہ مئی ہے جو پاکستان کے نظام عدل کی تاریخ میں یوم سیاہ کے طور پر منائے جاتا ہے دو ہزار ساتھ کو آج کے دن آئین پاکستان کے سپاہیوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے ساری دنیا کو یہ بتا دیا تھا کہ جب بھی کوئی آمیر اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے عدلیہ کی ازادی اور قانون کی بالہ دستی پر حملہ کرے گا تو اسے وکلا کی لاشوں پر سے گزرنا ہوگا بارہ مئی سن دو ہزار ساتھ کو کراچی میں سندھ ہائی کورٹ بار اسوسییشن کی پچاسویں سالگرہ کے موقع پر اس وقت کے مازول چیف جسٹس افتخار محمد چودری صاحب نے مزارے قائد پر وکلا کرمنشن سے کتاب کرنا تھا اس دن جنرل پرویز مشرف نے اپنی تمام تر ریاستی طاقت اور گدار وطن الطاف حسین کے دہشتگرد گنڈوں کے ساتھ مل کر کراچی کی سڑکوں پر قیامت برپا کر دی تھی میڈیا ہاؤسز پر حملہ کیا گیا کئی بسیں اور گاڑیاں جلا دی گئیں ستائیس لوگ شہید ہو گئے اور بے شمار زخمی کر دیے گئے اب جب بھی بارہ مئی کا دن آتا ہے تو ہم اپنے سینئر وکلا ساتھیوں کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اس عظم کو دھراتے ہیں کہ ہم پاکستان میں عدلیہ کی ازادی اور قانون کی بالہ دستی کے لیے کبھی بھی پیچھے نہیں اٹھیں گے چاہے ہماری جانے ہی کیوں نہ چلی جائیں میں انڈیپینڈنٹ گروپ کے ایک ادنا سے کارکن کی عصیت سے آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ گروپ ہمیشہ عدلیہ کی ازادی قانون کی بالہ دستی اور وکلا کے گوپ کے لیے پیش پیش رہا ہے اس بار مسٹر محمد احسن بھون صاحب نے صدر سپریم فورٹ بار کے لیے اپنی خدمات پیش کی ہیں میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ ان کو اپنا قیمتی ووٹ دے کر کامیاب کریں اور شکریہ کا موقع دیں آپ کا خیر اندیش ایڈوکیٹ مختار احمد قریشی چیف اگزیکٹیو آفیسر فیلکن لاس سروسز